بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچیں یہ کہانی مستنصر حسین تارڑ کی طرف سے بیان کی جاتی ہے شہر اسلام آباد کی صویر وقت تقریباً ساڑھے نو بجے میں حسب معمول پر صبح کی مانت ٹیلی ویجن سٹیشن پر صبح کی نشریات کی میزبانی سے فارغ ہو کر ٹیلی ویجن کی ویگن میں سوا اپنی رہائش کی جانب لوٹ رہا تھا بلیو ایریا ابھی ویران پڑا تھا اور شہرہ پر ٹریفک بہت کم تھی بلیو ایریا کے خاتمے پر اس چوراہے کے نزدیک جہاں سے بائیں جانب زیرو پوائنٹ تھا اور دائیں جانب فیصل مسجد کے منار نظر آتے تھے وہاں کچھ لوگ جمع تھے حادثے سے تباہ ہو چکی ایک کار نظر آ رہی تھی میرے ڈرائیور نے ویگن روکی اور کہنے لگا تارڑ صاحب میں دیکھ کر آتا ہوں کہ کیا ہوا ہے تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ گیا اور کہنے لگا بہت بڑا حادثہ ہوا ہے حالانکہ ٹریفک بھی زیادہ نہ تھی لگتا ہے ڈرائیور کی غلطی تھی کوئی خاتون بھی تھی اللہ رحم کرے ظاہر ہے میرا دل اس اجنبی خاتون کے لیے دکھی ہوا جو صبح صویر حادثے کا شکار ہو گئی تھی کیا جانے کس حال میں ہو زندہ بچتی ہے یا نہیں اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے کچھ دیرہ آرام کیا پھر دوپیر کے کھانے سے فارغ ہو کر پڑھنے لکھنے میں مشغول ہو گیا پچھلے پیر شاید یہ اظہار الہک تھا یا مرہوم احمد دہود ان کا فون آیا تارڑ ایک بہت افسوسناک خبر ہے پروین شاکر مر گئی ہے آج صبح وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ جا رہی تھی اور بلیو ایریا کے قریب اس کی کار حادثے کا شکار ہو گئی اتنے بجے جنازہ قبرستان پہنچے گا اسی دوران کشور ناہید کا بھی فون آ گیا میں اس وقت پروین کے گھر سے بول رہی ہوں مستنصر وہ روئے چلی جا رہی تھی بہت برا حال ہوا ہے پروین کے چہرے کا اسے ٹھیک کیا جا رہا ہے وہ بدنصیب ہی رہی اتنے برے اور بیکار لوگ زندہ رہتے ہیں اور پروین ایسی خوشیاں بانٹنے والے لوگ چلے جاتے ہیں میں تو قبرستان نہیں آ سکتی یہیں سے رخصت کر دوں گی پروین شاکر سے میری دوستی یا قربت نہ تھی کبھی کسی عدبی محفل یا دعوت میں آمنہ سامنا ہو جاتا تو وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سلام میں پہل کرتی کیا لکھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں اور خدا حافظ کبھی کبار عدم کے حوالے سے کوئی ایک آدھ خط اسلامباد کے قبرستان میں پروین کو رخصت کرنے والے بہت کم لوگ تھے اس کی عزیز داری کراچی میں تھی وہاں سے یہاں آج ہی کے دن پہنچنا مشکل تھا کچھ عدیب تھے اور اس کے محکمے کے کچھ لوگ آخری لمحوں میں اس کے ایک بھائی بھی پہنچ گئے لیکن اس سے بیشتر یہی مسئلہ درپیش تھا کہ اسے لہر میں کون اتارے گا کیونکہ کوئی نامہرم ایسا نہیں کر سکتا ہم چار پانچ لوگ قبر کمٹی کے دھیر پر کھڑے تھے اور میرے برابر میں افتخار عارف اپنے آپ کو بمشکل سنبالتے تھے جنازت ہو چکا تھا ہم نے کچھ دیر انتظار کیا اس الجن کا شکار رہے کہ اگر ان کا کوئی نزدی کی عزیز بروقت نہ پہنچا تو پروین کو لہر میں کیسے اتارا جائے گا مجھے مکمل تفصیل تو یاد نہیں رہی کہ اس کے بھائی کب پہنچے لیکن یہ یاد ہے کہ کسی نے سفید کفن میں لپٹی پروین شاکر کو افتخار عارف کے بڑے ہوئے ہاتھوں میں دے دیا افتخار اسے تھامے ہوئے قبر میں اترنے کو تھے کہ یک دم ان کا رنگ پیلا پڑ گیا ہاتھ لرزنے لگے شاید انہیں انجائنہ کا در شروع ہو گیا تھا انہوں نے یک دم مجھ سے کہا تارڑ پروین کو سبال لو میں نے بازو واہ کیا اور پروین کے جسد خاکی کو تھام لیا اور تب میں زندگی کے ایک ناقابل بیان تجربے سے دو چار ہوا جس کے بارے میں اب بھی سوچتا ہوں تو سناٹے میں آ جاتا ہوں پروین دھان پانسی لڑکی تھی موت کے باوجود وہ بہت بھاری نہ تھی میں جان بوجھ کر اس کی جانب نہ دیکھتا تھا جدر اس کا چہرہ کفن میں بندہ تھا اور پھر میں نے محسوس کیا کہ میرے دائیں ہاتھ کی انگلیاں کفن میں روپوش پروین کی مردہ انگلیوں پر ہیں انہیں چھو رہی ہیں انہیں تھام رکھا ہے میں ان کی بناوٹ محسوس کر رہا تھا اور اس لمحے مجھے خیال آئے کہ یہ پروین کا لکھنے والا ہاتھ ہے انہیں انگلیوں سے اس نے وہ سب شیر لکھے جو ایک زمانے کے دل پسند ہوئے ایک داستان ہوئے یہ لمحہ یہ قیفیت آج تک میرے بدن پر ثبت ہے میں آج بھی پروین کے انگلیوں کے موت کو محسوس کرتا ہوں اور اس دوران پروین کے بھائی کراچی سے آ چکے تھے مجھ سے لہد میں اترا نہ جاتا تھا کسی اور شخص نے میری مدد کی اور ہم نے اس کے مردہ بدن کو قبر میں کھڑے اس کے بھائی یا عزیز کے سپرت کر دیا یہ عجیب بات ہے کہ زندگی میں ہمیں ایک دوسرے کو زیادہ نہ جانتے تھے یہ موت تھی جو مجھے اس کے قریب لے آئی ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اس قسم کی تحقیقی تاریخی اور عدوی ویڈیوز کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں بہت شکریہ اللہ حافظ